بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے والا ہو کہ میڈیسن کس طریقے سے پڑھنی ہے اب یہ جو کتاب ہے جس کتاب سے ہم پڑھیں گے میڈیسن وہ ڈیویڈسن والی کتاب ہے پہلے بتا دوں کہ جس بندے نے آگے میڈیسن کو ہی اپنا کیاریا کے طور پر لے کے جانا ہے تو وہ ڈیویڈسن کو اچھے طریقے سے پڑھے کیونکہ آگے بھی اس کو میڈیسن میں ڈیویڈسن ہی پڑھنے پڑھے گی ابھی پڑھ لوگے آگے کے لیے آسانی ہو جائے گی اور اس کے کنسپٹ بھی اچھے ہو جائے گی ہاں پڑھنے میں یہاں سے پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں سے پڑھ لو بے شک لیکن یاد کسی اور کتاب سے کر لو یہ بھی کر سکتے ہو لیکن کنسپٹ اچھی ہو جائے گی ہے اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو کتاب ہے ڈیویڈسن اگر صرف اسی کو لے کے بیٹھونا تو فائنل یہ بھی کام ہے یعنی ایک سال بھی کام ہے ان شورٹ کے آپ نے میڈیسن میں سے کیا چیزیں کرنی ہوتی ہے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میڈیسن میں ہوتا کیا ہے میڈیسن کے اندر جو آپ نے فورتھ ایر کے اندر روبین کی پیتھالوجی پڑھی ہے نا بس اس پیتھالوجی کے اندر ڈائیگنوزز انویسٹیگیشن منیجمنٹ یہ تین سے چاہ چیزیں ایڈ کر دی گئی ہے ان شورٹ موٹی موٹی بتاؤ کلینیکل فیچر کو مزید الابوریٹ کر دیا گیا ہے ہم نے بڑھا تھا فورتھ ایر کے اندر ایوٹک ڈائیسیکشن یہاں پہ بھی ایوٹک ڈائیسیکشن والا ٹاپک ہے لیکن یہاں پہ کلینیکل فیچر زیادہ اچھے دریگے سے الابوریٹ کیے ہوئے ہیں کلینیکل ایگزیمنیشن میں کیا چیزیں نظر آتی ہیں وہ بھی یہاں پہ دیا ہوگا ڈائیگنوزز کیسے کرنا ہے مینج کیسے کرنا ہے ٹریٹمنٹ کیا ہوگا پھر اس ٹریٹمنٹ کی کیا کامپلیکیشن کانٹر انڈیگیشن ہے ان شورٹ کے جو ہم نے ای این ٹی میں اور افترمالوجی میں بڑھا تھا جو کلینیکل سائنس تھی یہ بھی کلینیکل سائنس ہے تو اس کے اندر آپ نے ڈائیگنوز کرنا ہوتا ہے ڈائیگنوز کیسے کروگے کلینیکل فیچر سے کروگے باقی آپ نے مین مین ڈائیگنوزز انویسٹیگیشن منیجمنٹ پڑھنی ہے اور دوارہ بتا دوں ڈائیگنوز کو سیوریٹ کرنے اس طرح کی چیزیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ریلیٹیبلی کام آتی ہوتی ہے ہاں کچھ ٹاپکس ہی ایمپورٹنٹ ہے لیکن ریلیٹیبلی اوورال آپ نے سب کی تیار نہیں کرنی ہوتی اب ڈائیویٹسن کو جیسے اوپن کرتے ہیں ایمپورٹنٹ ہے تو ڈائیویٹسن کے دو شروع والے ہیں ہمارے جو ایریاز ہے فنڈامنٹال میڈیسن ایمپورٹنٹ ہے یا کریٹیکل کیا یہ آپ نے نہیں کرنے ہوتے ہیں بلکہ اپنے دیویٹسن سے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے کلینیکل میڈیسن سے میڈیسن کو اپنے دو میں ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے ایم ون ایم ٹو ہم آپ کو پریویس ویڈیو میں بتا چکا ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے ایم ون ایم ٹو کی سارے ٹوپس کی میں نے مارکنگ کی بھی ہے کہ ایم ون کے کونسا ٹوپک ایم ٹو کا کونسا ٹوپک ہے ایم ون میں میلی آپ کے کارڈیالوجی پلمنالوجی نفرالوجی ایمیٹالوجی پیٹالوجی گیسٹرنٹرالوجی آ جاتے ہیں جو الائیڈ ہے نا ہم کی جیسے ڈرمیٹالوجی ہو گیا ڈرمیٹالوجی ہو گیا ڈرمیٹالوجی ہو گیا نفرالوجی ہو گیا یہ آپ کے الائیڈ آتے ہوتے ہیں ایم ٹو کے اندر آتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ نے کوئی چپٹر پڑھنا ہے فر ایزمپل میں آپ کو ایک چپٹر دکھا دیتا ہوں یہ چپٹر ہم نے اوپن کیا ہے یہ لنگ سوالا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس چپٹر میں جو ڈیزیز سٹارٹ ہو رہے ہیں نا پروپر وہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں یہاں سے ابسٹرکٹیپل ماندری ڈیزیز اب اس سے پہلی انویسٹیگیشن کو آپ نے ریٹ کا نا ہوتا ہے سپر بیشل پلیز انڈنگ پروپلا میں در اسپاریٹری ڈیزیز ٹھیک ہو گیا تو یہ چیز آپ نے سب سے لازم جا کے پڑھنی ہوتی ہے کیوں کیونکہ آپ جب پڑھو گے اس تھما میں کیا کیا چیزیں یہ اس کو چلو شروع میں بھی پڑھ سکتے ہو لیکن میں اس کو پریفر کرتا ہوں کہ لازم میں میٹ کی پڑھو کیونکہ جیسے آپ نے پڑھا کہ اس تھما میں کف ہوتا ہے ڈیزنیا ہوتا ہے جب آپ سب کا پڑھ لوگے تو ایک مرتبہ دوبارہ کف والے ٹوپک میں آوگے تو آپ کو پڑھو گے آخر میں جا کے پڑھو گے اس چیپٹر کے تو جب آپ پڑھو گے دوبارہ آپ کے پورا چیپٹر almost ہو جائے گا کہ کس میں کف تھا کس میں ڈیزنیا تھا کس میں ڈیزنیا تھا کس میں چیز ٹائٹنس کس میں لنگز کی پائی براوسیس تھا اوکی میٹیسن کو اپنی اس طریقے سے پڑھنا پہلے پہلے پریزنٹنگ پروبلم بھی پڑھ لوں لیکن میں ریٹو کریٹ اپپروچ کو زیادہ اور کرتا ہوں اچھا تو میرے ہاں سے پہلے کس ٹائٹنس کو ہائیلائٹ کیا مطلب یہ نہیں ہے جن ٹائٹنس کو پڑھنا پڑھنا ہے تو آپ چیزیں سمجھ رہی ہوں گی آپ نے کس طریقے سے لے کے چلنا کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈیزیز والے چیز کو پڑھنا پھر 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 ریزنٹنگ پروبلم کو ویسے یہ پھر بھی ڈیپنڈ کرتا ہے امپورٹن ڈیزیز کو سٹارٹ کرنا ہے ڈیزیز کے اندر کلینکل فیچر کو اچھے طریقے کیونکہ اسے ڈییگنوز کرو گے پیس فیزیولوجی کو بھی سکپ بھی کر سکتی ہے کیونکہ آپ کنسیپ بنا ہوگا 3rd year 4th year سے ڈییگنوز investigation management آ جاتی ہوتی ہے اس طریقے سے اپنے میڈیسن کو پڑھنا ہوتا ٹھیک ہے اور کوشش کرو کہ میڈیسن سی میڈیسن ریوائز نہیں ہو کی جتنے مرضی آپ ہائی لیول پہ ہو لیکن میڈیسن کو کیسے ٹیکل کرنا ہے تو میری وائز کی کوالیٹی تھوڑی خراب لگی ہو یا خراب سنائی دی ہو تو اس کے لئے حضرت میں اگلا تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے that is why I am not loading our videos